ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیور فیجن کیجن چینل آج میں آپ کو چیزی بیف برگر کی ریسپی شیئر کرنے جان ہوں جو کہ بیف شامی کباب سے بناوں گے اور فلیور فل جھٹ پر بننے والی فوڈ سٹریٹ ریسپی ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے اپنے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کر لائک کیجئے فیملی فرنس میں شیئر کیجئے کمینڈ کیجئے سبکرائب کیجئے فلیور فیجن کیجئے میں نے شامی کباب لیئے بیف کے اور دو انڈے بھینٹر لیئے ویجیز میں میں نے ٹوماتر کھیرے اور پیاس لیئے چار بان لیئے اور مایونیز اور ٹوماتو کیچپ لیئے اس کے علاوہ میں نے موزریلا چیز کا یوز کیا آپ چاہیں تو چیزر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں سو اب میں پہلے گھی کو گرم کروں گی اور انڈوں میں ڈیپ کر کے میں شامی کباب کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لوں گی اور انہوں نے سائیڈ پر رکھ لوں گی باقی جو انڈا بچا اس میں چھٹکی بار نمک چھٹکی بار کالی میچ ڈال کر اسے فرائی کر کے سائیڈ پر رکھ لوں گی اب جو میرے بان نیا ان کو ہلکا گریز کروں گی اور دونوں سائیڈوں سے کرسپی ہونے تک میں گولڈن براؤن کر لوں گی اب میں مایونیز اس پہ لگاؤں گی دونوں سائیڈوں پہ نیچے والے حصے پہ پہلے مایونیز ایڈ کریں گے پھر بعد میں ہم اوپر والے حصے پہ بھی مایونیز اور ٹوماتو کیچپ ایڈ کریں گے سو اب میں اس پہ شامی کباب رکھ دوں گی ایک ایک آپ چاہیں تو دبل شامی کباب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب پھر میں اس میں آملیٹ ایڈ کر دوں گی جو میں نے بنا کے رکھا ہے ویڈیز میں میں کھیرے ٹوماتر اور پیاز ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو سیلٹ کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر بند کوبی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سو آپ کے بعد جو بھی ویڈیز اویلیبر ہوں آپ ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہیلتی بنتے ہیں جب اس میں چیز یہ سارے فلیورز ویڈیز انڈا اور جب شامی کباب ان سب کا ٹیسٹ مکس ہوگا تو یہ بہت ٹیسٹی اور ہیلتی برگر بنیں گے سو اب میں نے دوسرے حصہ جو رہ گیا تھا اس پہ بھی ٹوماتو کیچپ اور مایو نے اس کو ایڈ کر کے اب اس پہ کور کر دیا اسے لوٹو میڈیم آج پہ کیا تب تک ہمارا چیز میلٹ نہیں ہو جاتا اب ہمارے ریڈی ہیں چیز بیف برگر اب میں انہیں سارف کروں گی فرنچ فرائز کے ساتھ سارف ویڈیز کے ساتھ اگر آپ نے میڈی ویڈیو کو پسند کرے لائک کیجئے فیملی فرنس میں شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے سبکرائب کیجئے فلیور فیجئے کیجئے ضروری اس سیسپی کو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت فلیور فل بنے تھے اور بچے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں بنانے میں بہت آسان ہے سو اگر آپ کے گھر میں مہمان آرہے ہو یا ویسے بھی سنیک کے طور پر آپ نے بنانے ہو تو ضرور بنائیں انجوائی کریں موسیقی